بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 84 ڈسکس کریں گے موڈیول 84 ہے ایسے ایکسپلیسٹل لنکنگ کہ آپ اپنے کوئی فنکشنز جس کسی طرح کے بھی فنکشنز ہوں ان کو بنا کے ایک ڈی ایل ایل کے اندر اگر انکیپسولیٹ کر کر رکھتے ہیں تو اس ڈی ایل ایل میں سے آپ ان فنکشنز کو کیسے ایکسپلیسٹلی انوک کر سکتے ہیں ایکسپلیسٹل لنکنگ کے تھوڑ اس کے لیے مختلف ایپی ایز استعمال ہوتی ہیں جو ہم پریویسلی ڈسکس کر چکے ہیں اس سے پہلے ہم نے اور بھی کئی چیزیں ڈسکس کی ہیں فار اگزامپل ہم نے کئی فائل آپریشنز ڈسکس کی ہیں فائل آپریشنز کرنے کے لیے ہم نے مختلف اپلیکیشنز بنائی تھی فائل کنورجن اپلیکیشنز تھی اور وہ فائل کنورجن کرنے کے لیے مختلف قسم کے ایپی ایز اور مختلف قسم کی ٹکنیکز یوز کر رہی تھی کچھ پروگرام ایسے تھے جو کہ فائل آپریشنز جو ہیں آپ کے جس طرح اوپن فائل اور ریڈ فائل اور رائٹ فائل ان فنکشنز کو یوز کر کے فائل میں سے ریڈ رائٹ کر رہے تھے اور کچھ ایسے ہیں جو کہ جس کے اس کے اندر ہم نے فائل کو میمری کے اوپر میپ کر لیا تھا اس کا ایک ویو بنا لیا تھا اور اس ویو کے تھو ہم نے فائل کے اوپر ریڈ رائٹ آپریشنز پرفارم کیے تھے پھر جو ہمارے پروگرام تھے وہ کچھ کنوریجن پروگرام تھے جو میبی لور سے اپر کیس میں ٹیکسٹ کو کنورٹ کر رہے تھے یا ٹیکسٹ کو انکرپٹ کر رہے تھے یا مختلف طریقوں سے اس کے اندر پڑے ہوئے ٹیکسٹ کو پروسس کر رہے تھے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ان فنکشنز کو یہ جو آلیڈی فنکشنز بنے ہوئے ہیں ان کو ایک ڈی ایل ایل کے اندر انکیپسولیٹ کر کے رکھ لیتے ہیں اور پھر ہم ان فنکشنز کو اپنے کسی دوسری اپلیکیشن کے اندر ڈی ایل ایل میں سے انوک کریں گے یعنی کہ ایک ڈی ایل کے اندر ان فنکشنز کو انکیپسولیٹ کر لیں گے ڈی ایل ہم کسی ایک پیاث کے اوپر سسٹم 32 یا کسی اور پیاث کے اوپر جو بھی اپروپیٹ ہے وہاں پہ اس ڈی ایل کو رکھ لیں گے اور پھر آپ کی الگ سے جو دوسری اپلیکیشن ہے وہ رن ٹائم پہ اس ڈی ایل کے فنکشن کے ساتھ لنک کرے گی اور اس ڈی ایل فنکشن کو انوک کرے گی تو یہ کیسے کیا جاتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایک اگزامپل ہے ایک اگزامپل کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں اس اگزامپل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی اپلیکیشن کا مین ہے اس مین کے اندر آپ نے یہ فنکشن اپنا ڈیفائن کیا ہے یہ وہ فنکشن ہے جو ڈی ایل کے اندر پڑا ہوا ہے ڈی ایل آپ نے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر اس فنکشن کو آپ نے آلرڈی ڈیفائن کیا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کی پیرامیٹر لسٹ بھی سپیسیفائی کرنی ہے اس کے اندر تین طرح کے پیرامیٹر پاس ہو رہے ہیں دو سٹرنگ ٹائپ ہے اور ایک ڈبل ورڈ ہے پھر یہ موڈیول ٹائپ ہے یہاں پہ آپ نے اس کا نام ڈی ایل ایل لکھا ہے this is handle to module یعنی کہ جب بھی آپ ڈی ایل ایل کو open کرتے ہیں تو اس طرح آپ کے پاس ایک ہینڈل آتا ہے اس ہینڈل کے لیے آپ نے ٹائپ ڈیفائن کیا ہے ڈی ایچ موڈیول اور فار پروسیجر کا اڈریس فار پروک جو ہے اس کے لیے ہم نے ایک پوائنٹر ڈیفائن کر دی ہے پی سی سی آئی یہ ہمارے فانکشن کا پوائنٹر ہوگا جو ہمیں ڈی ایل ایل میں سے ملتا پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اپنا جو argument v ہے جو ہمیں command line کے اوپر argument v ملا ہے اس argument v کو ہم load library کو پاس کرتے ہیں اگر load library جو ہے وہ successful ہوگی تو آگ کے پاس handle آ جائے گا handle to ڈی ایل ایل اگر نہیں ہوگی تو اس case میں آپ error report کر دیتے ہیں پھر آپ کے پاس successful جب handle آ جاتا ہے تو اس handle کو use کر کے آپ get proc کرتے ہیں کس کا get proc کرتے ہیں یہ آپ کے function کا نام ہے اس function کا نام ہے اس function کے procedure کا آپ address get کریں گے جو address ملا وہ آپ نے اس pointer کے اندر far proc type کا جو pointer تھا اس کے اندر اس کو store کر لیا اب اگر آپ کے پاس یہ value null نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ address جو ہے exist کرتا ہے یعنی کہ یہ procedure اس ڈی ایل ایل کے اندر exist کرتا ہے اگر یہ null ہے اس case کے اندر آپ exit کر دیں گے اگر null نہیں ہے تو آپ نے یہ والا pointer جو ہے اپنے اس function کو assign کر دیا اور پھر آپ نے اس function کو call کیا ہے اور اس کو یہ دوسرے arguments جو ہیں وہ pass کی ہیں argument pass کرنے پہ جو function ہے وہ call ہوگا argument یہ یہ ہی ہے کہ اس کے اندر ایک source file name ہوگا دوسرے destination file name ہوگا اور جو آپ نے operation specify کیا ہوئے operation جو perform کرنا ہے آپ نے یہ سارے جتنے بھی parameters ہیں یہ سارے parameters آپ نے pass کیے اس function کو یہ function جو ہے وہ file operation perform کرے گا file operation اگر unsuccessful ہوتا ہے یہاں پہ not کے case کے اندر اگر unsuccessful ہوتا ہے اس کے case میں آپ report error کر رہے ہیں اگر successful ہو رہا ہے تو صرف آپ free library کر رہے ہیں unsuccessful ہو رہا ہے اس case میں بھی free library کر رہے ہیں یعنی کہ جو dll handle ابھی آپ use کر رہے تھے اس handle کو آپ free کر رہے ہیں یہ ہم نے پہلے بھی چیز discuss کی ہے کہ جتنے بھی آپ handles وغیرہ use کرتے ہیں resources use کرتے ہیں اس کو end of the program پہ ان resources کو free کرنا لازمی ہے تو یہ جو آپ نے dll open کی ہے اس کا آپ کے پاس handle آیا ہے یہ handle open نہیں رہا جانا چاہیے in the end جب آپ program کو exit کرنے آپ نے جتنے بھی dll handles کھولے ہوئے ہیں ان dll handles کو آپ نے free کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے free library کے مدد سے اس handle کو free کر دیا اور in case of success بھی اس کو free کر رہے ہیں اور in case unsuccessful ہو رہا ہے تب بھی آپ handle کو ہر صورت free کریں گے لیکن case unsuccessful ہے اس case کے اندر آپ یہ error report کریں گے ریہ د you گر آپ تعالی